موسیقی 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 یوگ İşte اس کے بعد چاپ کر کے اس کا پانی کو سکویز آؤٹ کریں اور پھر ڈالیں اس کو چکن کی کیمے میں اگر آپ اس کو سکویز آؤٹ نہیں کریں گے اس کا پانی تو یہ کیمے میں جا کر بہت زیادہ پانی چوڑے گی جو بیل پیپرز ہیں اور اس کے بعد یہ کباب نہیں بنیں گے تو کوشش کریں پوری طریقے سے اس کو ڈرائے کر لیں میں نے سال، سموک پپرکا اور چلی فریقز ڈال کے اس کو مکس کیا اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے کور کر کے اب یہ گرمیاں آگئی ہیں تو پلیس فریج میں رکھیں پورنار کے بعد نکالیں سکوورز کو تھوڑا سا ویٹ کریں ہلکا سا پانی کا ہاتھ لگائیں اور سی کباب کی شیپ میں کباب بنا لیجئے اور اس کو فرائنگ پین میں یا کسی کھولے برتن میں ہلکا سا آئل ڈال کے شالو فرائے کریں ہلکی آج پر کیونکہ یہ تیز آن پر مت کیجئے گا مناندر سے کچے رہ جائیں گے جب یہ گولڈن ہوں تو اس کو نکال لیں ہمارے ادانہ کباب ریڈی ہو گئے ہیں یہ بلکل آثینٹک ریسپی ہے ضرور ٹرائے کریں اور دو لیٹ می نو اب میں اس کے بنا رہی ہوں برگل یہ بلکل ان کا سٹیپل فود ہے ایسے جیسے ہمارے لیے رائس ہیں یہ ویٹ سے نکلتا ہے یا گندم سے نکلتا ہے اس کے لیے میں نے ون کپ برگل لیا ہے ایک میڈیوم سائز کانین ہے دو کارلی کے کلوز ہیں ہارڈ بیل پیپر ہے اور ہاف کرٹ ہے اس کو میں نے چوپ کر لیا اور یہ چلی پیسٹ ہے تیڈیشنلی اس میں ٹرکی چلی پیسٹ جاتی ہے میرے پاس نہیں ہے اس میں چوپ ٹومیٹوز ہیں آئیل ہے اس میں جائے گا چکن کیو سالٹ اور بلک پیپر سب سے پہلے ہم نے دیکھ چی میں ڈالا آئل اس کے اندر میں نے ڈال دیئے چوپٹ آئنین اور گارلک ہلکا سا سوتے کر کے اس میں ڈالا کرٹ اور بیل پیپر اس کو اچھے تیگے گھمایا پھر آیا پھر اس کے اندر ہم نے ڈال گئی یہ کوٹس والا جو برگل ہے ون کپ یہ اور اس کے ساتھ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چکن کیوپ سالٹ بلک پیپر اور اس کے ساتھ چلی پیسٹ بس یہ ڈال کے اس کو اچھے تیگے سے جو ہے وہ مکس کریں خوب گھمائیں 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 اور اس میں جو ٹومیٹو پیسٹ کی وہ بھی میں نے تھوڑی سی ڈال دی تھی اور اس کے اندر میں باولنگ وارٹر ڈال رہی ہوں اُبلتاوہ پانی تاکہ اس کا جو کوکنگ ٹائم ہے وہ کم ہو جائے اور جو ہے وہ جلدی سے بن جائے تو بس اس کو تیز آنچ پہ رکھیں جب ایٹی پرسنس کا پانی ڈائے ہو جائے تو اس کو دم پر رکھ دیں ہلکی آنچ پہ پندر سے بیس منٹ کے لیے ہمارا زبردستہ برگل تیار ہے اب ہم بنائیں گے ہائیدری اس کے لیے گریک یوگر چاہیے فیتر چیز چاہیے ہے اس کے ساتھ چاہیے سالٹ چلی فلیکس ایک گارلک کا گلوف اس کے ساتھ جائے گا ڈرائیڈ منٹ تھوڑا سا پارسلی بٹر اور میونیز بٹر اور منٹ کو سائٹ پہ کر دیجئے چوپر میں میں نے ڈالا گارلک چلی فلیکس سالٹ پارسلی اور ساتھ میں فیتر چیز پہلے اس کو تھوڑا سا بلینڈ کیا تاکہ اس کو یہ سموت ہو جائے پھر میں نے اس میں ڈالا گریک یوگرٹ اور تھوڑا سا میونیز اس کو مکس کیا اور اس کو اچھے طریقے سے کر لیں بلینڈ جب تک یہ سموت نہیں ہو جاتا اس کو نکالیں بال میں اب آگئی اس کی ٹیمپرنگ کی باری ٹیمپرنگ کے لیے میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون بٹر اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون آئل اور اس کو ہلکی آن پہ ملٹ کریں جب بٹر ببل ہونے لگ جائے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے منٹ اور کر دیں گے چولے کو بن کیونکہ بہت جلدی بن ہو جاتا ہے بٹر بس ساتھ ہی بن کر دیا تھوڑی دیر اس کے فلیور آ گیا بٹر میں منٹ کا آپ نے اس ڈپ میں مکس کیا اور ہماری یہ ہائیدری ڈپ یہ بھی تیار ہے چلے جی اب بنا لیتے ہیں پلیٹر سب سے پہلے میں نے نیچے ڈالا برگل اس کے پر رکھیں کباب سائٹ پہ رکھی میں نے گریل بیل پیپرز اور اس کے ساتھ رکھی سوس سف کیجئے خود بھی بنایئے اپنے پیاروں کو کھلائیئے جاتے جاتے ریسپی کارٹ دیکھ لیجئے اور باقی جو ریسپیز میں میں نے آپ کو سموک پیپرکا بتایا ہے وہ ریسپی میں آپ کو اپنے لنک دے دوں گے ڈسکیپشن باکس میں تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی